سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ عمر بن عبدالعزیز عمروی خلیفہ ہیں انہیں آپ اور ہم خلیفہ خامس کہتے ہیں خلفاء راشدین تو چار ہیں نا لیکن پانچوں خلیفہ جس سے کہا جاتا ہے وہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ عمروی شہزادے اور ایسے شہزادے کہ جو فیشن سیٹ کیا کرتے تھے آج کے زبان میں بات کروں فیشن سیٹ کیا کرتے تھے اللہ نے اتنا نوازہ اتنے نازک اتنے نازک مزاج اور اتنے عمدہ اور نفیس کہ جو عمر بن عبدالعزیز نے پہن لیا پھر وہ دار الحکومت کا فیشن بن گیا جیسے آج ہمارے بھی فیشن الٹے سیدھے ہوتے ہیں عمر بن عبدالعزیز مدینہ منورہ کے گورنر مقرر کیے گئے عمروی زمانہ ہے مدینہ منورہ میں گورنر ہوئے طلاو اور لشکر صرف لباس کے کہتے ہیں کئی درجن اونٹوں پر ان کے لباس لائے گئے پوشا کے اور کہا جاتا ہے معرخین لکھتے ہیں ایک مرتبہ جو لباس پہل لیتے تھے دوبارہ استعمال نہیں کرتے تھے بس ایک دفعہ کے لیے اور خوشبو کے اتنے شوقین کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز خوشبو لگا کر جس گلی میں چلے جائیں وہ پوری گلی موطر ہو جاتی تھی مدینہ میں تھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ان کے لیے خوشبو روزانہ یا مہانہ لائی جاتی تھی مٹکوں میں ایسا گورنر ایسا انسان اللہ کا کرنا یہ ہوا اللہ نے جس سے کام لینا ہو خلیفہ عبد الملک کے بعد انہوں نے وسیعت کی کہ میرے بعد امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہوں گے پہلے تو کوشش کی کہ میں نہ بنوں کوشش کی کہ نہ بنوں پہلا خطبہ دیا کہا بھئی عبد الملک نے مجھے امیر المومنین نامزد کیا ہے میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں جسے چاہو اپنا امیر المومنین بنا لو اور میں اس سے دسبردار ہوتا ہوں لوگ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے نہیں ہمارے امیر المومنین تو آپ ہی ہیں نہیں جان چھوٹی گھر چلے گئے بڑے بڑے نفیس سواریاں آئیں محل میں لے جانے کے لیے آج بھی آتی ہے نا پورٹکول پورٹکول آ گیا بھئی اور ان کی گنیز ان کی خادمہ کہتی ہیں عمر بن عبدالعزیز ایسے آئے کام پر رہے تھے چہرہ بالکل سیاہ ہونے کے قریب تھا میں ڈر گئی میں نے کہا پتہ نہیں امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کو کیا ہو گیا میں نے کہا اے میرے سردار کیا ہو گیا کیا واقعہ پیش آ گیا کہنا لگے کیا بتاؤں اللہ نے مسلمانوں کی ذمہ داری میرے کندوں پر رکھ دی اس لئے خوف سے کام پریں وہی عمر بن عبدالعزیز ہے کون سے عمر بن عبدالعزیز جو مدینہ کے گورنر تھے ایک دفعہ جوڑا پہن لیں زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں پہنتے مرض الوفات میں ہیں بیوی کو ان کا بھائی یعنی ان کا سالہ کہتا ہے عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز کے کپڑے تبدیل کر دو لوگ آتے ہیں ملاقات کے لئے اتنا میلہ کچیلہ اور پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا ہے اچھا نہیں لگتا بدبو آ رہی ہے خوشبو میں نہانے والا شخص بدبو آ رہی ہے ایک دفعہ بولا خاموش نہیں پھر بولا خاموش نہیں تیسری دفعہ جب بھائی نے کہا تو ان کی اہلیاں رونے لگیں کہنے لگیں بھائی کیا بتاؤں اس کے علاوہ کوئی لباس ہی نہیں ہے پہلے تو یہ تھا کہ صحت اچھی تھی اتارتے تھے دھو کر دوبارہ پہن لیتے تھے اب صحت اچھی نہیں ہے اتار کر دھو بھی نہیں سکتی اس لباس کے علاوہ امیر المومنین کے پاس کوئی لباس ہی نہیں ہے یہ حالت کیسے تبدیل ہوئی کہیں یہ عقیدہ بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کر حساب اور کتاب دینا ہے دو چیزیں انسان کو صدارتی ہیں پہلا یہ کہ اسے یہ پتا ہو کہ میں کس لیے دنیا میں آیا اور دوسرا یہ یہ پتا ہو کہ میں نے آگے جا کر حساب اور کتاب دینا ہے موسیقی 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 موسیقی